اسلام علیکم آج ہم آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا فورس لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایس سی تھرو این انڈکٹر فرسٹ آف آل آج کے لیکچر پر انگ نظر کیا جن چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ اس کا انٹروڈکشن ہوگا کہ انڈکٹر جب ایس سی کے سورس کے ساتھ کنیٹ کیا جائے گا تو اس کا رسپونس کیا ہوگا ہمارے پاس اس کے بعد اگلی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ایس سی ہم نے کپیسٹر میں دیکھا تھا تو گرافیکل ایکسپلینیشن ہم دیکھیں گے اس کے بعد فیز ڈیفرنس اگر ہم دیکھیں گے وولٹیج اور کرنٹ میں فیز ڈیفرنس کیا ہے اس کے بعد جب فیز ڈیفرنس آ جائے گا تو فیزر ڈائیگرام پہ ہم نے کام کرنا ہے اس کے بعد انڈکٹیو ری ایکٹنس کے لیے فارمولہ ہم دیکھیں گے اور اس کا بیہیوئر دیکھیں گے اور لاسٹ میں پاور ڈیسیپیشن اس کو ہم نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے انٹرڈکشن پہ ہم آتے ہیں اب دو لیکچرز اس پہ ہو چکے ہیں ریزسٹر کا ریسپونس ہم اسی میں دیکھ چکے ہیں اور کپیسٹر کا ریسپونس دیکھ چکے ہیں اب تھرڈ جو ہمارے پاس کامپننٹ آر ہے اسی سرکٹ کا دیٹیز انڈکٹر اور انڈکٹر کو اگر ڈیسی کے ساتھ کنیٹ کریں اب دیکھیں انڈکٹر ہمارے پاس کیا ہے انڈکٹر اثر میں سولین آئیڈ کا سپیشل کیس ہے ایسی سولین آئیڈ جس کی ریزسٹنس بہت کم ہو اور اس کی سیلف انڈکٹنس کی ویلیو لارج ہو اس کامپ ہوتے ہیں انڈکٹر انڈکٹر اثر میں سولین آئیڈ ہی ہے جو کہ تھک وائر کا بنا ہوئے کیونکہ وائر جتنی زیادہ تھک ہوگی اس کی ریزسٹنس کی ویلیو اتنی کم ہوگی اور اس کے لیے سیلف انڈکٹنس کی ویلیو لیو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی تو ایسی سولین آئیڈ کو ہم بولتے ہیں انڈکٹر اب دیکھیں جب ریزسٹنس بہت کم کہہ دی اور زیادہ اچھا انڈکٹر ہوگا تو ہم کہیں کہ اس کی ریزسٹنس نگلیجیبل ہے تو اب ڈی سی کے ساتھ جب کنیٹ کریں گے تو وہاں پہ تو یہ بھیجو کرے گا شورٹ سرکٹ کے طور پر کیونکہ جب ریزسٹنس نگلیجیبل ہے نہ ہونے کے برابر ہے بہت ہی کم ہے تو کرنٹ پھر میکسیمم پاس کرے گا تو ڈی سی میں یہ انڈکٹر کسی کام کا نہیں ہے تو پھر ای سی میں اس کا کیا بیہیوئر ہوگا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انڈکٹر کو ہم آلٹینیڈنگ کرنٹ کے سورٹ کے ساتھ کنیٹ کریں گے اب آلٹینیڈنگ کرنٹ کیا چیز ہے جی ہمارے پاس یہ بائی ڈریکشنل ہے اور مینگنیٹوڈ بھی چینج کر رہا ہے مینگنیٹوڈ بھی چینج ہو رہا ہے اور اس کی ڈریکشن بھی ریورس ہو رہی ہے آپ صرف مینگنیٹوڈ کو اگر دیکھیں جب کرنٹ اور وولٹیج کا مینگنیٹوڈ چینج ہوگا اس کی وجہ سے مینگنیٹوڈ چینج ہوگی مینگنیٹوڈ فلکس جب اس کا اسی میں سے چینج ہوگا تو اس میں سیلف انڈیوزڈ ای 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 بھی بولتے ہیں اور یہ ای 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 ا پہ use کیا جاتا ہے اور جب current continuously change ہوگا اب ای 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 انڈیوز ڈی ایم ایف کی ویلیو اس میں اتنی ہی زیادہ آئے گی اب گرافیکل ایکسپرینیشن جب ہم اس چیز کی دیکھیں کیونکہ ریزسٹنس اس کی نہ ہونے کے برابر ہے بالکل ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ سیلف انڈیوز ڈی ایم ایف اپلائی ڈی ایم ایف کے ایک وال ہے تو یہاں پہ پھر وی ایکوز ٹو ال ڈیل لائی اوور ڈیل ٹی تو پھر اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وی یہاں پہ انڈکٹر کا والٹیج ہے تو انڈکٹر کا جو والٹیج ہوگا this is proportion to the rate of change of current اور rate of change of current سے ہم یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیل لائی اوور ڈیل ٹی کا مطلب ہے آئی ٹی کرو کی سلوپ اب آئی ٹی کرو کی سلوپ جہاں میکسیمم ہوگی والٹیج کی ویلیو وہاں میکسیمم ہوگی جہاں پہ آئی ٹی کرو کی سلوپ زیرو ہوگی یا منیمم ہوگی وہاں پہ والٹیج کی ویلیو بھی منیمم ہوگی تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ انڈکٹر کا والٹیج rate of change of current کے direct proportion ہے جس کا یہ مطلب ہے آئی ٹی کرو کیا ہم دیکھتے ہیں والٹیج اور current آؤٹ آفیز چلیں گے اب آؤٹ آفیز جو ہے وہ چلیں گے اور یہاں پہ کون لیڈ کر رہا ہے کون لیک کر رہا ہے اب دیکھیں والٹیج is direct portion to the slope of آئی ٹی کرو تو جہاں پہ current minimum ہے وہاں پہ اس کی slope maximum ہے اور وہاں پہ والٹیج maximum ہے جب current maximum value پہ آئے گا تو maximum value پہ current کی جو سلوپ ہو گئی یا منیمم ہوگی والٹیج کی ویلیو ہمارے پاس منیمم آئے گی اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں جی والٹیج اور current آؤٹ آفیز فیز ڈیفرنس بھی کتنے ہیں یہ پائی بائی ٹو کا فیز ڈیفرنس ہے پائی بائی ٹو اس لیے کیونکہ جہاں پہ ایک quantity minimum ہے وہاں پہ دوسری quantity maximum ہے اور یہاں پہ current لے کر رہا ہے والٹیج لیڈ کر رہا ہے current لے کیوں کر رہا ہے کیونکہ self induced emf اصل میں current کو suppress کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسے دبانے کی کوشش کر رہی ہے تو current voltage کو follow کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن self induced emf کی وجہ سے current voltage کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور کتنا پیچھے چلتا ہے کتنا فیز ڈیفرنس ہے یہ فیز ڈیفرنس ہے جی ہمارے پاس پائی بائی ٹو اور فیز ڈیفرنس کے لیے جب ہم ویکٹوریلی ان کو بنائیں گے ہم دیکھ سکتے ہیں جی والٹیج ایٹ اینی اسٹین لیڈ تا current بائی بائی ٹو یا ہم کہا سکتے ہیں current legs behind the voltage بائی بائی ٹو اور یہ فیزر ڈائیگرام ہمارے پاس سوری یہاں پہ graphical ان کی ہمارے پاس waveforms آ چکی ہیں اور یہاں پہ waveform پہ جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں voltage lead کا رہی ہے اور current یہاں پہ لے کر رہا ہے اور کتنا لے کر رہا ہے جی بائی بائی ٹو کیونکہ جہاں پہ voltage minimum وہاں پہ جو current ہے وہ maximum ہے یہاں پہ فیز ڈیفرنس ہے جی ہمارے پاس بائی بائی ٹو میں اس لیے یہاں پہ زیادہ time نہیں دے رہا کیونکہ اسے پہلے کپیسٹر میں ہم یہ ساری چیز دیکھ چکے ہیں یہ صرف یہاں پہ فرق اس چیز کا رہا ہے کہ inductor کا جو behavior آئے گا وہ کپیسٹر کے opposite آئے گا اور اس نے جو opposition provide کرنی ہے وہ بھی ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کپیسٹر نے opposition provide کی تھی electric field develop کر کے اور یہاں پہ inductor جو جو ہمارے پاس اپوزیشن پروائیڈ کر رہا ہے یہ magnetic field کی فارم میں energy store کر رہا ہے جس کی وجہ سے self induced ڈی ایم ایف آ رہی ہے فیزر ڈائیگرام اگر ہم دیکھیں گے تو ویکٹوری جب ہم نے ان کو draw کرنا ہے تو یہاں پہ current x-axis پہ ہم جو ہے وہ draw کر دیں گے اور voltage y-axis پہ draw کر دیں گے voltage current کو lead کر رہا ہے بائی انگل پائی بائی ٹو اب یہاں پہ آپ اس چیز کو بھی آپ نے understand کرنا ہے کہ یہاں پہ جو inductor کا behavior وہ بالکل ہی opposite ہے capacitor کے اور inductive reactance کی اگر بات کریں inductive جو reactance ہے ہمارے پاس یہ opposition جو provide کرنی ہے inductor نے ایسی کو اس کو ہم بولیں گے inductive reactance اور یہ بھی اسی طرح calculate کی جائے گی xlx ہم reactance کے لئے use کر رہے ہیں اور lf or inductor equals to vrms divided by irms اچھا دیکھیں اس کے لئے بھی reactance کا وقتی use کر رہے ہیں کیونکہ resistance negligible ہے تو اس case میں ہم وہ والی opposition یہاں میں نہیں consider کر رہے ہیں ہم وہ opposition consider کر رہے ہیں جو یہ self induced emf کی وجہ سے opposition provide کر رہے ہیں applied emf کو تو اس وجہ سے یہ اس کا reaction ہے یہ actual opposition نہیں ہے actually collision نہیں ہو رہی یہ self induced emf produce کر کے applied emf کو oppose کر رہے ہیں تو یہ یہاں پہ ہم opposition اس کی اس معنوں میں لے رہے ہیں جسے ہم وہ یہاں پہ بول رہے ہیں reactance اور اس کو calculate کرنے کا ایک اور فارمولہ اور یہ اس کی بھی ہم derivation نہیں کر رہے ہیں صرف فارمولہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں xl equals to omega l equals to two pi fl اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا چیز سامنے آ رہی ہے جی کہ inductive جو reactance ہے this is directly proportion to the frequency of ac اور دوسری چیز ہے جی self inductance self inductance کی value جتنی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے self induced emf same rate of change of current کے لیے self induced emf کی value use زیادہ آئے گی جس کا مطلب opposition زیادہ پروائیڈ کرے گا اور دوسری چیز frequency کے ساتھ بھی direct proportion ہے کیونکہ اگر frequency zero ہے جس کا مطلب ہے ڈی سی ہے frequency zero تو direct current rate of change of current zero تو self induced emf zero جس کا مطلب ہے opposition zero جیسے جیسے frequency increase ہونا سٹارٹ ہوگی frequency increase ہونے کا یہ مطلب ہے number of cycles per second increase ہو رہے ہیں جس کا مطلب ہے rate of change of current increase ہو رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ self induced emf کی value increase ہو رہی ہے جس کا understood مطلب یہ ہوگا کہ reactance کے value بھی زیادہ ہوگی زیادہ opposition پروائیڈ کرے گا تو frequency ایسی کی جتنی زیادہ increase ہوگی inductor کی opposition inductor کی reactance بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک نئی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ inductor کا behavior phase difference بھی آ رہا ہے voltage اور current میں اور اس کی opposition پروائیڈ کرنے کا جو جو method ہے وہ بھی دیکھیں کتنا change ہے اور اگر ہم graphical اس کو دیکھیں تو graphical آپ دیکھ سکتے ہیں کہ frequency increase کرنے سے reactance کی value increase ہو رہی ہے اور current کی value decrease ہو رہی ہے یہاں پہ current ڈیسیپیشن کی بات کریں تو power ڈیسیپیشن میں ہم نے یہاں پہ اس کے لیے اسی طرح چار coordinates میں divide کر دی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی first quadrant میں v positive ہے جی current یہاں پہ negative ہے تو power negative ہے جس کا مطلب ہے جی power deliver کر رہا ہے second quadrant میں دونوں positive ہیں جس کا مطلب power consume کر رہا ہے third quadrant میں current positive voltage negative جس کا مطلب ہے جی power negative power deliver کر رہا ہے fourth quadrant میں دونوں negative دونوں negative کا مطلب power positive جس کا مطلب ہے جی یہ power consume کر رہا ہے تو net اگر پورے cycle کا اگر ہم effect دیکھیں تو inductor pure inductor کی بات کریں تو یہ power consume نہیں کر رہا power consumption zero ہے کیونکہ جتنی یہ power ایک quadrant میں consume کر رہا ہے third میں اگر consume کر رہا ہے fourth میں یہ واپس کر رہا ہے تو total power کی اگر ہم بات کریں تو net power zero pure inductor اس لیے کیا رہا ہوں کیونکہ ہم resistance کو ignore کر رہے ہیں اور resistive جتنا بھی load ہوگا wire کی اگر resistance ہے تو اس کو ہم ignore نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ تو dissipation ہوگی لیکن یہاں پہ ہے اگر ہم inductor کی اگر power consumption کی بات کریں تو ideal case میں inductor جو ہوگا وہ power consume نہیں کرے گا کپیسٹر بھی جو پیور ہوگا وہ power consume نہیں کرے گا کیونکہ net power جی اگر ایک quadrant میں power consume کر رہے ہیں دوسرے میں یہ واپس کر رہے ہیں deliver back کر رہے ہیں تو power consumption کس طرح ہوگی ہے خیر ہمارا آگے ٹاپک آئے گا اچھا ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں اس سے پہلے بھی اور اب بھی reactance بالکل اسی طرح behave کر رہی ہے جس طرح resistance behave کرتی ہے ڈی سی میں اس لیے reactance کا جو ایسا unit ہوگا وہ اہم ہی ہوگا اس کو اہم میں ہی معیر کیا جائے گا لیکن ایک بات کا major difference ہے کہ resistance actual opposition ہے لیکن اگر capacitive reactance کی بات کریں یا inductive reactance کی بات کریں تو یہ actual opposition جو ہمارے پاس نہیں ہیں یہ اصل میں imagine opposition ہے یہ اصل میں reaction ہے ان دونوں کا تو امید ہے کہ آج والی چیزیں بھی آپ نے انڈسٹینڈ کر لی ہوں گی آپ نے یہ concepts اور جو فیزر ڈائیگرامز اور power والے یہ ساری ڈائیگرام ہم نے دیکھی ہیں آپ نے انڈسٹینڈ کر لی ہوں گی تو اب ہمارا اگلا جو کام ہوگا وہ ہم نے resistor کو inductor کو اور capacitor کو اکٹھے پہلے ہم resistor اور capacitor ان دونوں کو اکٹھے use کریں گے rc circuit آئے گا پھر resistor اور inductor کو use کریں گے rr circuit آئے گا پھر ہمارا اگلا کام ٹالے گا تینوں اگر اکٹھے connect کر دیے رہیں پھر behavior کیا ہوگا تو انشاءاللہ یہ series ہماری آگے continue رہے گی till then wait for the next video موسیقی موسیقی